اگر آپ کو معلوم ہوگا سلطان عبدالحمید خان وہ بہت زیادہ مقروض تھا بہت مقروض تھا اور یہودیوں نے آفر کی تھی کہ آپ سارا قضا آپ کا عدا کر دیتے ہیں آپ ہمیں وہاں آباد دونے کی اجازت دیتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ جو معاہدہ عمر سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی خلافات لیکن اس کے بعد فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچی وہاں پہ تو یہ کہ جب وہاں پر بال فور ڈیکلیریشن کے ذریعے سے انہیں حق لیا گیا ہے بھئی وہ فری تو نہیں آئے وہ یہاں پیسے تو نہیں کہ ایمینہ نے قبضہ کر لیا پلوڈ کے اوپر یہ ہے یہ بھی کیا پرانے لے کر لے کر نکل آئے اپنے پار ڈائیزار پرانے داکومنٹس کے یہ تو ہماری جگہ تھی کورن کو روکنے والا تھا وہاں پر یہ ضرور ہے یہ بھی کیا ہے شروع میں جو آپ کہہ رہے ہیں ایک سن سے کہا گیا کہ آپ کا مقام کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاقی سٹینڈ ہے دینی سٹینڈ کوئی نہیں ہے فلسطین پہ یروشلم پہ آپ اخلاق کو دین سے علیہ دے کیوں کرتے ہیں میں اس لئے علیہ دے کر رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی ایک بھی آیت یروشلم کے حق میں نہیں آئی اس نے یہ نہیں کہا کہ یروشلم تمہارا قبلہ ہے یا قبلہ تھا یا قبلہ ہوگا کبھی یا تمہارے اس میں ملکیت ہے اور بائبل میں ایک بھی جگہ خانہ کعبہ کا ذکر نہیں آیا اس کو چھوڑیے آپ بکہ کے قلف جو علائے ہیں وادی بکہ بنا دی ہے وہ بکہ ہی تھا وہاں پر لیکن یہ کہ قرآن مجید تو کہتا ہے سبحانا لذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاخصر لذی بارک یروشلم کے آس پاس کو ہم نے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا ہے آپ نے اس کو بابرکت بنایا ہے لیکن یروشلم کو قرآن نے اون نہیں کیا قرآن مجید میں کسی جگہ اونرشپ نہیں ہے یروشلم کی کس کے لئے اونرشپ تو ہوتی ہے جو لوگ وہاں پہ آباد ہوں ان کی ہوتی ہے جو وہاں پہ آباد تھے دیکھنا جی دیکھنا جی دیکھنا جی ان کے چین نے کہا لگ صاحب مسلمان ہیں ہم ہم تو جیوگرفیکل باؤنڈریز میں بلیو نہیں کرتے ہیں ہم تو امت مسلمہ میں بلیو کرتے ہیں تو اس لئے کہ مطلب یہ ہم کھول دیں کھولا جو چاہیں ہمارے یہاں کے قبضہ کر لیں آپ کا ہے ہی نہیں ہمالے ہاو کن یو ہاو کن یو میک رولز ان اپلیس جو آپی ہے ہی نہیں اب آپ کہے کہ میں اپنے گھر میں اگر میں کسی کو یہ آصف صاحب بیٹے ہیں آپ جائیے اس کو انیس سو اٹھارہ کے بالفورڈ ڈیکلریشن سے لیجئے اس کے بعد جو ہے انیس سو اٹھاریس میں اسرائیل قائل ہوا اس کو میرا تھیسس میرا تھیسس میرا تھیسس یہ ہے بہت ناظرت کے ساتھ کہ ہمارے تمام علمائی دین اکابرین ہمارے انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پر لیا وہا ہے کہ یوروشلم یوروشلم بیتل کوٹس بیتل کوٹس قبلہ اول یہ سب غلط ہے اس میں کوئی صدا کرتی ہیں بیتل کوٹس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے میرے نظرین آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں یقیناً میں نے آپ سے کہا ہے ایک عرصے کے لیے وہ بیتل مقدس ہمارا قبلہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ قبلہ اول تھا اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ڈیریکشن چینج ہو گئی وہ قبلہ دوم ہوا اس عرصے میں قبلہ دوم ہوا لیکن مدنی دور میں قبلہ اول وہ ہے میں اچھا اب میں لیٹ می ری فریز ایت لیٹ می ری فریز ایت کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی میرے سے نراز نہ ہو یا آپ سے نراز نہ ہو بات یہ ہے کہ دین ابراہیم ہم تو دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں نا بیسیکلی ہماری تو درود ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں وہی ہم پڑھتے ہیں تو بیسیکلی تو اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے وہاں انہوں نے پہلی ازان دی وہاں انہوں نے پہلا تواف کیا جس کا جواب ہم دیتے ہیں حج پہ جاتے ہوئے کہ لبیک لا شریق لبیک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازان کا جواب ہے نا تو بیسیکلی تو اسلام تب شروع ہو گیا دین کا لانے والے حضرت آدم ہیں اس کے بعد حضرت نوح ہیں اس کے بعد حضرت فود ہیں حضرت صالح ہیں یہ تو بشوار بیا ہے حضرت ابراہیم سے جو دین شروع ہوا ہے اس کے پھر یہ تین شاخیں بنی ہیں سیمیٹک جو تین مذہب ہیں اس اعتبار سے وہ جو ہیں امام اللہ تعالیٰ نے انہیں نو انسانی کا بنایا ہے آج بھی یہودی عیسائی اور مسلمان تینوں انہیں جو ہیں وہ بانتے ہیں تو ہمارے دین کی شروعات تو وہیں سے ہوئی نا لیکن اب ہمارا دین مکمل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے اس میں کوئی شک نہیں وہاں تو مہر لگ گئی اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصولاً آپ کا جو قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے کہہ رہا ہوں قبلہ تو خانہ کعبہ ہوا نا اب بھی ہے خانہ کعبہ ہی ہے پہلے بھی تھا پہلے بھی تھا ایک عرصے میں سولہ مہینے بیت المقدس میں آپ کی بات تو وہ قبلہ ڈوم ہو گیا نا آپ چاہیں تو کہہ لیں اس کو غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا میں کہتا ہوں وہ قبلہ عارضی تھا ایک عرصے کے لیے اور اس کے حوالے سے وہ اول بن جاتا ہے مدینہ آنے کے بعد پہلے سولہ مہینے وہ بات میں پھر خانہ کعبہ ہوا لیکن اصل میں بات صحیح ہے کہ قبلہ اول وہ خانہ کعبہ ہے یہاں تک کہ جو ان کا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کا ایک عبادت گاہ ہوتی تھی وہ خیمہ ہوتا تھا وہ خیمہ جہاں جا کے لگاتے تھے اس کا رخ ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کرتے ہوئے جنوب کی طرف رخ ہوتا تھا ڈاکٹر اصرار احمد صاحب یہیں سے شروع کریں گے اپنی بات جب ہم بریک سے آئیں گے ایک کوئک بریک ویلکم بیک بریک بریک پہ جانس پہلے آپ باتیں سننے تھے ڈاکٹر اصرار کی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بھی شروع گئی تھی آپ فرما رہے تھے کہ ایک ٹینٹ کے اوپر جب کہیں پہ ٹینٹ پلیس کرتے تھے ہاں تو ان کا جو خیمہ تھا اسی میں پھر قربانی دی جاتی تھی تو اس کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ قربانگاہ جو ہے جب آدمی کو قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا روح ہوتا تھا کعبے کی طرف جنوب کی طرف یہ ان کا ٹینٹ تھا جو ان کا گویا کہ اس وقت کوئی ابھی ٹیمپور سالومن نہیں تھا کچھ نہیں تھا سہرہ کے اندر تھے یا وہاں تو یہ ٹینٹ بھی اصل قبلہ وہیں تھا ان کا بھی قبلہ وہیں تھا تو اس اجبار سے قبلہ اول اصلی قبلہ بیت اللہ ہے البتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں سولہ مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مانا گیا ہے نماز پڑھی گئی ہے اس اعتبار سے واضح اوقات اس کو قبلہ اول کہتے تھے ٹھیک ہے عذابِ قبر میں نے کتاب بھی پڑھی موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہو گا یہ وہ قرآنِ حکیم میں قرآنِ مجید میں تو عذابِ قبر کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے قرآنِ مجید میں ذکر یہ ہے کہ آلِ فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اَدْنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا اشیئے کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں تو پیش کیا جاتا ہے وَيَوْمَ الْقِیَامَتِ اَدْخِلُوا آلَ فرعونِ الْقِیَامَتِ قیامت کے دن وہ داخل کیا جائے گا يَوْمَ يَكُمَ الْحِسَامِ اس کے بعد جو ہے اصل داخلہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ درحقیقت ایک انٹرمیجری فیس ہے اور اس میں بھی ایک طرح کی کوئی سیمی کانشسنیس یہ ہم نہیں کہتے ہیں قبر کے اندر ہی ہو رہا ہے بلکہ یہ عالمِ برزخ ہے روت و قبضے میں عالمِ دنیا سے نکل کر عالمِ برزخ میں چلے گئے روت و قبضے میں اب ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیا شکل رہتی ہے اصل میں عالمِ برزخ عالمِ قیامہ اس کے بارے میں جو کچھ معین کر کے بتا دیا گیا ہے آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا ہے اس کی ڈیٹیلز میں جانے کے اندر خام خواہ کے جو چیزیں ہیں غلط باتیں بحث میں آئے ہیں اس کا مطلب یہ ساری جو کتابِ شتابے ہیں موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا پڑھ گئی لرز جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے نہیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ صحیح نہیں ہے یہ چونکہ احادیث ربیہ کے اندر موجود ہے پہلے آپ نے صرف اصولی بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہے تو قرآنِ مجید میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن عذاب دبنا کیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے بھی عذاب کی ایک کیفیت ہے اس کو میں اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں کسی شخص نے امتحان دیا ہے اور اب اس سے معلوم ہے کہ میں جو کچھ کر کے آیا ہوں تو ریزل ڈیکلیئر نہیں ہو رہا پہلے جان سوکھ رہی ہوتی ہے اس کے کہ جو کی نتیجہ نکلنا مجی تو معلوم ہے اسی لئے کہا گیا قرآنِ مجید میں بہت سے چہرے اس دن جوہے ترو تازہ ہوں گے اپنے رہب رب کی رہبت کے امیدوار ہوں گے بہت سے چہرے سوکھے ہوئے ہوں گے انہیں اندیشہ ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک لیکن یہ بھی ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا نہیں کس کس نے کہا ہے پہچانیں گے لیکن کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے اون نہیں کرے گا کوئی مدد کے لئے نہیں بلکہ یہ ہے کہ سب کو اپنی پڑھی ہوگی نفسی نفسی بیسیکلی تو قرآنِ مجید میں قیامت کے دن کا حساب ہے تو قبر کے اوپر ہماری کیا سرائی ہیں کہ کیا کیا ہو سبتا ہے نہیں اس کے بارے بتایا نا یہ عالمِ برزخ آپ لفظِ قبر کہیں اب ایک شخص ہے اس حمد میں لیٹ می ری فریز کیونکہ میرے پاس الفاظ کم ہے عالمِ برزخ میں تو آپ کی روح قید ہے آپ کی روح جو ہے وہ عالمِ برزخ میں قید ہے لیکن آپ کا جسم جو ہے وہ تو قبر کے اندر ہے ہم نہیں کہہ سکتے عالمِ برزخ میں انسان ہے اور وہ کس قیفیت میں وہ ہم نہیں جانتے ویسے یہ کہ یہ معاملہ جو ہے مرے تو یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں ان پر بھی جو ہے جیسے کہ حضور نے کھڑے ہو کر جس جنگی گڑھے کے در دفن کیا تھا کفار کے جو مرے ہوئے لوگ تھے ان سے خطاب کیا تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ بھی ہیں لیکن ان کے لئے کچھ اور ہے عالمِ برزخ